اسلام علیکم کو مل سکے ایک لیجیبیلٹی کرائیڈیا کیا ہے اور آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے ان جوبز کے لیے اس کی ریٹیل دیکھ لیتے ہیں تو جوب لوکیشن ہے ٹیکسلہ یہ چوبیس جنوری کو پابلش ہوئی ہیں اور جنگ نیوز پیپر میں نوائی وقت نیوز پیپر میں ایکسپس نیوز پیپر میں ان کا ایڈوٹائزمنٹ آیا تھا آٹھ فروری کو یہ جوبز ان کے لیے اپلائے کرنے کی آخری تاریخ ہے آٹھ فروری دوزار کس تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے ماسٹرز یہ گورنمنٹ کی جوبز ہیں اور مینجر بائنگ اینڈ کانٹریکٹ ایم بی اے اس کے لیے ریکوائر ہے مینجر لوجسٹکس اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے وہ ہے ایم بی اے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا افیشل ایڈوٹائزمنٹ ہیوی میکینیکل کامپلیکس گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکسلا میں یہ جوبز آئی ہیں مینجر بائنگ اینڈ کانٹریکٹ کی جو ایج ہے وہ پینتالی سال تک ہو ماسٹرز کیاوا ہو ایم بی اے دس سے بارہ سال کا تجربہ ہو اس کے علاوہ اگلی جو جوبز ہیں وہ ہیں مینجر لوجسٹکس پینتالی سال تک ایج مانگ رہے ہیں اور آپ نے ایم بی اے کیاوا ہو اور اس کے علاوہ دس سے بارہ سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے ہیوی انجینرگ مانیفیکٹرنگ انڈرسٹری کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو مزید انفرمیشن ملے کی ان جوبز کے لیے اس کے علاوہ آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہے within 15 days after جو ایڈورٹائزمنٹ ان کا آیا ہے نیوز پیپر کے اندر اس کے بعد شورٹ لسٹڈ کیانڈیٹس کو ہی تیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا مزید انہوں نے اپنا ایڈریس بھی یہاں پر مینشن کیا ہے آپ ان کی ویب سائٹ آن لائن اپلائے کر دیں ان جوبز کے لیے اور بھی کافی ساری جوبز ہیں جو کہ آرمی کے سکولز کے اندر اور آپ پاکستان آرمی نے اناؤنس کی ہیں ان کی ریڈیل دیکھ لیتے ہیں آرمی پبلک سکول راولہ کورٹ میں کافی ساری جوبز اناؤنس ہوئی ہیں اور راولہ کورٹ ہے جوب لوکیشن یہ تیس جنوری کو پابلیش ہوئی ہیں پانچ فروری اپلائے کرنے کی آخری تاریخ ہے اور صاف نیوز پیپر میں یہ جوبز آئی ہیں گورنمنٹ کی فل ٹائم جوبز ہیں اور ان کے لیے جو تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے وہ پرائمری تا بیچلرز ہے آرمی پابلک سکول راولہ کورٹ نام ہے اورگنائزیشن کا سولہ سامیہ خالی ہیں ٹیچرز کی کلرکز کی سیکیورٹی گارڈز کی کک کی پی این مالی آیا سینٹری ورکرز کی ٹیچرز کے لیے جو تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے وہ ہے بی اے بی ایڈ یا بی اے سی ان سی او کے لیے ایف اے کلرکز کے لیے ایف اے سیکیورٹی گارڈز کے لیے میٹرک کک کے لیے پرائمری اور باقی جوہاں سامیہ ہیں ان کے لیے بھی جو تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے وہ ہے پرائمری اب دیکھ لیتے ہیں ان کا افیشل ایڈوٹائزمنٹ تو اس میں یہ ہے کہ اساتذہ برائے اردو انگریزی سائنس کمپیوٹر ریاضی اسلامیات عربی تاریخ مطالعہ پاکستان مرد و خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں جن کی کم سے کم تعلیمی قابلیت بی اے بی ایڈ یا بی اے سی ہو اس کے لیے سیکیورٹی انچارج کی جابز ہیں ایف اے ریکوائر ہے کلرکز کے لیے بھی ایف اے کمپیوٹر کی مہارت ریکوائر ہے اور کلرکز کے لیے سیکیورٹی گارڈز کے لیے ککس کے لیے یہ ان حضرات کو ترجیح دیں گے جو ریٹائرڈ آرمی سے ہوں گے اس کے علاوہ کک کے لیے پرائمری ہے اور باقی جو اسامیہ ہیں مالی سینیٹری ورکر آئے کے لیے بھی جو تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے وہ ہے پرائمری برائے مربانی درخواست کے دائیں جانب اوپر کونے پر اسامی کا نام واضح لیکے اہل امیدواروں کو دیئے گئے میار کے مطابق اپنی سی وی درخواست کے ہمراہ شناختی کارٹ کی فوٹو کاپی پانچ فروری دوزار اکس تک آپ نے بجوانی ہے شورٹ لسٹڈ لوگوں کو ہی ٹیسٹ اور انٹریوی کے لیے بلائے جائے گا اور اس کے علاوہ جو ان کا پتہ ہے جس پہ آپ نے سینڈ کرنی ہے اپنی اپلیکیشن ریجنل آفیس اپی ایس برانچ ہیڈکوارٹر ٹین چکلالا راولپنڈی اس پتے پہ آپ سینڈ کر دیں اگلی جو جابز ہیں وہ فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن کے اندر اناؤنس ہوئی ہیں جاب لوکیشن راولپنڈی چوبیس جنوری کو ان کا ایڈوٹائزمنٹ آیا تھا اور اکتیس جنوری اپلائے کرنے کی آخری تاریخ ہے آرگنائزیشن کا نام ہے فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن اگر آپ کی تعلیمی قابلیت ہے بیسٹرز تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایک آسامی خالی ہے ایڈوٹائزمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے ایم بی اے کیا ہوئے تو آپ اس آسامی کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں منیمم قوالیفیکیشن بیچلرز ہے اور اس کے علاوہ اپلائے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے وزیٹ کرنی ہے ویب سائٹ www.fwo.com.pk www.com.pk پہ جائیں اور اکتیس جنوری سے پہلے پہلے آن لائن اپلائے کر دیں اس جوپ کے لئے